پرمیشور نے پورن برحم نے آکر کے سویم ہی اپنی زانکاری ہمیں بتائی کہ تم یہاں کے واسی نہیں ہو پرماتما کہتے ہیں یہ کایا تیری ہے نہیں مایا کہاں سے ہو چرن کمل میں دھان رکھ ان دونوں کو کھو ننگا آیا جگت میں ننگا ہی توں جائے اور بیچ کر خوا بھی کھال ہے یہ اس کال نے اور مایا نے تمہیں بھرمایا پرماتما یاد لاتے ہیں کہ آپ جی جس ورستہ میں اپنا مانوس جیون ویسٹ کیے ہوئے ہو برباد کر رہے ہو ویرت کر رہے ہو مجھے سے کیا رکھا ہوا ہے کہ گناہ دھن ہو جا بڑی کوٹھی بن جاو ہے اس میں چپس ماربل لگ جاو ہے اچھی کار ہو بینک بیلنس گناہ ہو پھر کیا ہو جائے گا پرماتما یاد دلاتے ہیں کہ سرو سونے کی لنکا تھی راوڑ نے لنکا پوری جو ہے سونے کی اینٹوں سے بنا رکھی تھی جیسے یہاں گارہ کی اینٹیں بنی ہوئی ہیں اور سمنٹ میں چنی جاتی ہے ستونے میں چنی جاتی تھی ایسے سونے کی اینٹیں سورن کی گولڈ کی اور گولڈ کی ہی گارہ شمنٹ اس میں اس نے محل بنا رکھی تھے اپنے اور یہاں کسی کے پاس دوسرگران سونا ہو جا تو کاک پیٹتا پھر ہے اور انہوں نے سوچا بہت دنوان ہو گیا ہے پرماتما کہتے ہیں یہ بھول ہے ساری سونے کی لنکا تھی راوڑ جیسے سورویر تھے پرمیشور کبیر جی کہتے ہیں بھگتی بنا کیا ہوتے ہیں یہ برم رہا سنسار رتی کنچن پایا نہیں راوڑ چلتی بار رتی معنی ایک گرام شورن راوڑ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکا سروو سونے کی لنکا تھی تو کیا بتاتے ہیں بھگتی بنا کیا ہوتے ہیں یہ بھرم رہا سنسار رتی کنچن ایک گرام گولڈ راوڑ ساتھ نہیں لے جا سکا جب مرچو ہی چلتی بار دوسری ہماری اچھا کیا ہوتی ہے demand کہ سنتان ہو اور سنتان میں بھی پوتر نہیں ہوا تو ہم سنتوشت نہیں ہوتے اس کال نے ہمارے ایک ایسی پریرنا بھر رکھی ہے جیو کے وسکی بات نہیں پرماتمہ کہتے ہیں یدھی آپ کے سنسکار میں کوئی پوتر ہے بہت اچھا پوتر نہیں ہے پوتری پوتری ہیں بہت اچھا اور یہ دونوں ہی نہیں سنتان ہی نہیں ہے تو اس سے بھی اچھا اب انہوں نے اتنوں یوں کہتے آئے ہیں کہ زگت اور بھگت کا صدا ہی ویچاروں کا جو ہے آپ اس میں ڈیفرنس رہا ہے اور جس کارن سے ان دونوں کے ویچار کبھی نہیں ملتے دوسرے سب دوں میں یہ کہتے ہیں زگت اور بھگت کا صدا ہی بیر رہا ہے اس کا کارن کیا ہے کیونکہ سنت بھگت پرماتما کے اس ویدھان کے انصار چلتے ہیں جس کا زگت کو یعنی جو صادق نہیں ہے ان کو گیان نہیں زگت کو گیان ہے کیول کال پریرنا کا کال کی ورستہ کا جوتی نیرندن دوارہ ایک سون یوجت سڑی انتر رچ کے دو فسا رکھے ہیں کیونکہ وہیں تک ویسیمی تھے اس لیے یہ سرداش نے کہا کہ جن کے سنتان نہیں ہے وہ بہت ہی اچھا اور ہے وہ بھی اچھا پوتر ہے وہ بھی اچھا پوتری پوتری ہے تو بھی اچھا لیکن سنتان بلکل نہیں ہے بہت اچھا کیونکہ یہ دھی آپ بھگتی کرنا چاہتے ہیں تو پرماتما کے ویدھان سے آپ کو پریچت ہونا پڑے گا اس پہ وشواص کرنا ہی پڑے گا ہم یہاں ایک دوسرے کے ساتھ سنسکاروں کے کارن جڑے ہوئے ہیں اور سنسکار سے ہی کوئی پوتر بنتا ہے کوئی پوتری بنتی ہے سنسکار سے ہی ہم ایک دوسرے کے ناتی بنتے ہیں کوئی شالہ بنتا ہے کوئی داماد بنتا ہے کوئی سسر بنتا ہے کوئی ساس بنتی ہے کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے سنسکار جڑے ہوئے ہیں جس کارن سے ہم یہاں سنیوگ سے جڑتے ہیں اس پورا جنم کے سنیوگ سے ان سنسکاروں سے ہمارا پھر سنیوگ بن جاتا ہے ہم یہاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ایک ادھارم دیتے ہیں ایک ویکتی تھا کسان تھا اس کو ایک پتر پرابت ہوا اس کی پتنی کی مرتی ہوگی اس نے دوسرا یہاں کروایا اس سے ایک پتر کی پتنی ہوگی پھر اس کی پتنی کی بھی مرتی ہوگی اور سویم کی بھی مرتی ہوگی بڑا لڑکا جو تھا وہ پہلے والی پتنی سے تھا اور دوسرا دوسرے والی پتنی سے ہوا ان کی آپس میں ایج فیکٹر میں کب سے کبھی دس بارہ ورس کا انتر تھا چھوٹا لڑکا بارہ ورس کا ہوا تو بڑے بڑے لڑکے کا ویہا ہو چکا تھا چھوٹے والا لڑکا یعنی اس کا چھوٹے والا بھائی بیمار ہو گیا اب ان دونوں نے بہت کچھ علاج کروانے کی چیشتہ کی بھائی اور بھابی نے لیکن علاج بھی کرواتے رہے پھر کچھ دن کے بعد ان کے منمہ دوسر آ گیا کہ یہ تھی یہ اب مرتو کو پرابت ہو جاوا ہے تو ساری زمین اپنی ہی رہ جاوا ہے ساری سمپتی اپنے پاس رہ جاوا ہے اور اب یہ بیمار چل ہی رہا ہے سبھی کو پتا ہے تو انہوں نے کیا سکی منائی ایک ڈاکٹر سے بات کر لی ڈاکٹر نے پانسو روپے لیے اور اس کو ویس دے دیا چھوٹے والا کو اس کی مرتو ہوگی بات رفا دفا ہوئی سبھی کو پتا تھا وہی بیمار چل رہے ہیں مہینہ دو مہینے سے وہ بیمار تھے مرتو ہوگی بات ختم ہوئی کچھ دنوں کے اپرانت اس بڑے بھائی کو پوتر پرابت ہوا اور بہت ہی اچھی طرح اس کا لالن پالن کیا کیونکہ پوری سمپتی تھی اب وہ لڑکا ویہا کے یوگے ہو گیا اس کا ویہا کر دیا ویہا ہونے کے اپران تو وہ بیمار ہو گیا اور اتنا بیمار ہو گیا کہ کم سے کم اس پہ کئی لاکھ روپے خرچ ہو گئے اب بہت چنتید ہوئے اکلوتا پوتر مرتو سیعہ پر بہت چنتید وہ اپنے بچے کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ ویکتی بہت ہی دکھی من سے وہاں پر بیٹھا ہے تب وہ لڑکا بولتا ہے جو بیمار تھا روگی تھا اس نے کہا کہ بھائیہ اب میرا اور تیرا کےول ایک کفن اور لکڑی کا حساب کتاب سیس رہتا ہے باقی سب میں نے اپنا چکتا کر لیا لگوگ آدھی سمپتی اس نے سیل کر دی اس اپنے پوتر کے علاج کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے تب اس ویکتی نے سوچا کہ بچہ بہت بیمار ہے اس کی مانسک حالت بھی بگڑ گئی ہے یہ مجھے بھائی کہہ رہا ہے تب اس نے کہا کہ بیٹا میں تیرا بھائی نہیں تیرا پتا ہوں تب اس نے کہا لڑکے نے جو روگی تھا کہ میں خوب جانتا ہوں تُو میرا کیا ہے میں تیرا بیٹا نہیں میں تیرا بھائی ہوں اور تُو میرا دشمن ہے تُو نے مجھے ایسے ایسے مروائیا تھا ڈوکٹر کو پیسے دے کر ہے تب وہ جان گیا اس کی اس سے بات پر وہ سمجھ گیا کہا بات تو یا نو بگڑی ایسے بگڑی ہے تب اس نے کہا کہ بھائیہ ٹھیک ہے میں نے تیرے ساتھ بہت ظلم کیا اور جیسا میں نے کیا آج مجھے مل گیا کیونکہ میرا ونس نشٹ ہوا گئی اکلوتا پتر مرتو کو پرابت ہو رہا ہے اب مجھے کوئی کھید نہیں میں نے جیسا ظلم کیا تھا مجھے فل پرما تمہاں نے دے دیا پر ایک بات بتا بھائی میں نے تو جیسا کیا فل مل گیا میرا تو کل ناس ہو گیا لیکن اس لڑکی نے جو تیرے وہاں ہوا ہے اس کا اس کا کیا دوست بیچاری کا اب یہ ساتھی ہوگی تیرے ساتھ پہلے ساتھی پرتھا تھی پتی مر جاتا تھا تو پتنی کو ساتھ چتا میں جندی جلایا کرتے تھے جیویت کو فوکا کرتے تھے اس کو ساتھی پرتھا کہتے تھے تو کہنے لگا اب اس بیٹی کا کیا دوست ہے یہ جندہ جلائے گی تیرے ساتھ تو اس نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر کہاں ہے اب اس نے بتایا کہ وہ تیری مرتیو کے چار ورس بعد مرتیو کو پرابس ہو جاتا ہے تب اس لڑکے نے کہا کہ یہ وہی ڈاکٹر ہے آج میری پتنی بن کر اس کا جنو ہے اب یہ جندہ جلائی جائے گی تو اپنی آتماؤں یہاں کبیر پرمیشورجی کہتے ہیں ایک لیوہ ایک دیوہ دوتم اور کوئے کسے کا پیتانی پوتم یہ رن سمبند ایک لون آپس میں لے رکھا ہے رن سمبند جڑیا ایک تھاٹھا انت سمیسے بارہ بٹھا اپنی آتماؤں یہ دو تتوے گیان ہے جو یہ ادھاتمک گیان ہے یہ سنساریک وچاروں سے سنساریک پرمپراؤں کی گیان سے بلکل وپریت ہوتا ہے جس کارن سے یہ اکھرتا ہے پرتیک وکتی کو لیکن بھگتوں کو نہیں اکھرتا کیونکہ وہ پرماتما کے ودھان سے پریچیت ہو چکے ہوتے ہیں جن کے سنتان نہیں ہے سماج میں ان کا زینہ بہت ہی دوبھر ہو جاتا ہے اور جن کو یہ ادھاتمک گیان پرماتما کا ودھان سمجھ میں آ جاتا ہے وہ پھر سماج کی باتوں پر جھان نہیں دیتے کیونکہ وہ بھگت ہیں کیونکہ وہ سٹوڈینٹ ہیں پرماتما والی یونیورسٹی کے تو پھر وہ سماج کے ان جو لوگ بید پر وہ کوئی دھان نہیں دیتے اپنا اتما جن کے آج سنتان نہیں ہے اور یہ مارگ مل گیا دھن بھاگ ہیں وہ کیونکہ ان کا پچھلا رن نہیں سیس نہیں ہے کسی کا کوئی لیندین نہیں ہے اور جن کے سنتان ہے وہ بھی بہت اچھا ہے کیونکہ اس بچے کا بھی کلان ہوگا کیونکہ ہم سبھی ایک ہی پرماتما کے بچے ہیں اور کال کے ظالمہ فس گئے ہیں اب جن کو گیان ہو گیا سنتان ہے اس بچوں کو بھی پرماتما کے سرنوں میں سمارپیت کروا دے ان کا آپر خوالہ ہوگا بگوان اور پھر ہمارے جو آپس میں سنسکار ہیں وہ ہلکے ہو جائیں گے پربھوکی کے رپاسے کیونکہ یہ پرمیشور کبیر دیو یہ پرم اکسر برم ہمارے پرہرد میں پریورتن کر سکتا ہے ہمارے سنسکاروں کو ہلکے کر کے ان کو نمٹوا دیتا ہے اب کیا ہوگا جیسے پرماتما پرم سکتی ہے یہ ہمارے سنسکاروں کو بھی پلس مائنس کر کے سیٹ کر دیتا ہے اس لیے تب ہم سکھی ہوں گے جیسے ہمارے پرہرد میں کوئی زیادہ کسٹ ہے اور اس کو پرماتما کی بھگتی سے پرماتما کے حسیرواد سے وہ ہلکی ہو جائے گی کہتے ہیں ستگر سرن میں آنے سے آئی ٹلے بلا اور جے مستق میں سولی ہو وہ کٹے وٹڑ جا ابھی کیا برایเลย برای